دور جدید کی نرسنگ کی مشعل بردار فلورنس نائٹ انگل کی داستان ایک ایسی داستان ہے جو انسانیت کی خدمت کی بے مثال مثال ہے ان کی زندگی کا آگاز بارہ مئی اٹھارہ سو بیس عیسوی اٹلی کے خوبصورت شہر فلورنس میں ہوا اور اس کے والدین نے اپنی بیٹی کا نام اسی شہر کے نام پر رکھا تاہم فلورنس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انگلینڈ میں گزارا فلورنس نے اپنی زندگی کو معاشرتی توقعات کی کیج سے آزاد کرتے ہوئے اپنے وقت کی روایات اور گھر والوں کے دباؤ کے سامنے جھک کر شادی کرنے کے بجائے اپنی دل کی آواز سنی اور نرسنگ کے شعبے میں اپنا کیریئر بنانے کا فیصلہ کیا جو اس وقت ایک غیر معمولی انتخاب تھا لیکن ان کا یہ فیصلہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نئی راہ کی بنیاد بنا فلورنس نائٹ اینگل نے کریمیا کی جنگ کے دوران اپنے نرسنگ کی مہارت کا مظاہرہ کیا جہاں انہوں نے زخمی فوجیوں کی دیکھ بھال کی اور ان کی صحتیابی میں مدد کی ان کی کوششوں نے نرسنگ کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا جس کے چلتے انہیں لیڈی و دی لیمپ کا خطاب دیا گیا فلورنس نائٹ اینگل نے نرسنگ کے شعبے میں جو کردار ادا کیا وہ صرف مریضوں کی دیکھ بھال تک محدود نہیں تھا وہ ایک ماہر اعداد و شمار اور سمج اسلاکار بھی تھی انہوں نے نرسنگ کی تعلیم کو مربوط اور سائنسی بنیادوں پر استوار کیا جس کا آغاز انہوں نے نائٹ اینگل اسکول آف نرسنگ کے قیام سے کیا جو سینڈ تھامس ہسپتال لندن میں اٹھارہ سو چالیس عیسوی میں کھولا گیا ان کی کوششوں نے نہ صرف نرسنگ کی تعلیم کو بہتر بنایا بلکہ ہسپتال کی صفائی اور مریضوں کی دیکھ بھال کے میار کو بھی بلند کیا انہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں آرڈر آف میرٹ سے نوازا گیا جو کہ خاتون کو دیا جانے والا پہلا عزاز تھا فلورنس نائٹ اینگل نے ڈیٹسو سے زائد کتابیں پمپلیٹس اور رپورٹس لکھی جن میں صحت سے متعلق مسائل پر بحث کی گئی ان کی کوششوں نے نرسنگ کو ایک معزز اور اہم پیشہ بنانے میں مدد کی جس میں مریض کی مرکزیت اور شوایط پر مبنی دیکھ بھال کو فروغ دیا گیا آج دنیا بھر میں سفید یونی فارم پہنے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والی نرسیں فلورنس نائٹ اینگل کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ان کی تعلیمات اور اصولوں کو نرسنگ کی تعلیم نساب میں شامل کیا گیا ہے اور ان کی پیداش کی تاریخ بارہ مئے کا دن دنیا بھر میں انٹرنیشنل نرسز ڈے کے طور پر منائی جاتا ہے فلورنس نائٹ اینگل کی زندگی اور کام ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو معاشرتی روایات اور دباؤ کے باوجود اپنی خوابوں کی تعبیر چاہتے ہیں ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عظم اور محنت سے کوئی بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی